بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ایک دن حضرت سلمان علیہ السلام کے دربار میں انسانوں اور جنوں کے درمیان تکتیر اور تدبیر کے اثرات کی بحث چل پڑی جنوں کے پاس بھی مضبوط دلائل تھے کہ اچھی اور محفوظ تدابیر سے تقدیر بدلی جا سکتی ہے جبکہ کچھ انسانوں کی طرف سے بھی تقدیر کے اٹل ہونے پر مضبوط دلائل تھے حضرت سلمان علیہ السلام نے بہت بڑھ چڑھ کر بولنے والے جن سے کہا اگر تمہیں اپنی دلیل کی اٹل ہونے کا اتنا ہی یقین ہے تو ثابت کر کے دکھاؤ جن نے کچھ عرصے کے لیے اجازت مانگی جو اسے کچھ سالوں کے لیے دی گئی یہ جن رات ترکیبیں سوچتا رہا کہ ایسا کیا کروں کہ اپنے دلائل ثابت کر سکوں ایک دن انہی خیالات میں اڑتا ہوا جا رہا تھا کہ اس کی نظر پروسی بادشاہ کے میل پر پڑی اس کی وسیع و عریض چمن میں نو عمر شہزادی اپنے کنیزوں اور سہلیوں کے ساتھ چھپن چھپائی کھیل رہی تھی وہ اپنے سہلیوں سے چھپنے کے لیے ایک الگ تھلگ درخت کے پیچھے چھپی ہوئی تھی کہ اس جن نے فوراں شہزادی کو غائب حالت میں ایک رمال میں دعا سنگھا کر بے ہوش کیا اور لے کر اڑت چلا اس نے ایک بڑے اور گھنے درخت کی شاخوں کی درمیان ایک دم ایک آرامدہ بنایا اس میں شہزادی کی ضرورت کی اور کھانے پینے کی تمام ایشیا رکھتی تاکہ شہزادی ہوش میں آئے تو اچانک پریشان نہ ہو جائے یہ درخت ایک شعوریدہ اور خوب چوڑے دریا کے درمیان تھا دور دور تک صرف جنگل وہ بیابان تھا ہوش آنے تک جن مناسب شکل میں ایک بزرگ کی صورت میں آ گیا شہزادی ہوش میں آئی تو رونا دھونا کیا اور کھانے پینے سے انکار کر دیا کیونکہ اس تبدیلی نے اس کے حواس گم کر دیئے تھے جن کو اندازہ تھا کہ انسان تادیر نئی جگہ لوگ اور محول کو اپنا نہیں پاتا اس لیے اس نے اس کی تمام ضروریات کی چیزیں رکھی اور یہ کہہ کر نکل گیا ابھی تم ارام کرو نو مرشزادی غم وہ دکھ میں روتے روتے سو گئی جن اگلے دن بزرگ کی شکل میں آیا اور اس پر شفقت انداز سے جھوٹی تسلیہ دی تاکہ وہ بیمار نہ ہو جائے کہیں بادشاہ معظم اسے سزا نہ دیں شزادی کی پسند کی چیزوں کے متعلق پوچھا اور اگلے دن آنے کا کہہ کر چلا گیا آہستہ آہستہ شزادی جن کی عادی ہوتی چلی گئی اور وہ اسی سے اپنی ضرورت کی چیزیں منگوانے لگی وہ آس پاس کی کھڑکیوں سے جنگل یا دریا کا نظارہ کرتی اسے اپنے جیسا اور کوئی انسان نظر نہ آتا لیکن جن جسے وہ بابا کہنے لگی تھی کہ بارے میں جان چکی تھی کہ وہ ایک جن ہے جو کمرے سے نکلتے ہی وہ غائب ہو جاتا ہے جبکہ باہر کوئی سیڑھی نہیں تھی وقت گزرتا گیا اور شزادی نو عمری کے دور سے نوجوانی میں داخل ہو گئی جن کے آنے کے دورانیے میں لمبا وقف آنے لگا کیونکہ اب وہ مطمئن تھا کہ اب شزادی کو پیش کرنے کا وقت آنے والا ہے اور وہ بادشاہ معظم عزرت سلمان علیہ السلام کے سامنے اپنی شرط جیت جائے گا ایک دن طفان کے اثار تھے دن بھی رات چھا گئی تھی شزادی نے ایسی طفانی کیفیت پہلی مرتبہ دیکھی تھی ڈر اور خوف سے اس کا برا حال ہو گیا کافی دیر گزر گئی کہ اس دوران اسے دروازے پر دستک سنائی دی ایسا پہلی مرتبہ ہوا تھا کہ کسی نے دستک دی ہو ورنہ جن تو خود بخود اندر آ موجود ہوتا شزادی نے خوف و دہشت سے پوچھا کون تو اسے گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی ہمیں کچھ دیر کے لیے اندر پناہ دو طفان گزرنے تک ہم رکنا چاہتے ہیں شزادی نے دروازہ کھولا تو وہاں دو نوجوان بمشکل ٹین ہی پر بیٹھے ہوئے تھے دروازہ کھلتے ہی دونوں نوجوان اندر داخل ہو گئے شزادی نے ایک مدت کے بعد اپنے جیسے انسانوں کو دیکھا تو اسے اغواہ ہونے سے پہلے کا وقت یاد آ گیا کہ انسان ایسے ہوتے ہیں ان میں سے ایک نوجوان اچھے ہلیے میں اور دوسرا انتہی غریبانہ ہلیے میں تھا شزادی نے امیر شخص کو جو کافی زخمی تھا کو اپنے پاس موجود مختلف دوائیاں دیں تو غریب آدمی نے اپنے ساتھی کی مرم پٹی کی کچھ کھانا کھایا اور آرام کرنے لگے دونوں جوان حیران تھے کہ اکیلی لڑکی کیسے اور کیوں کر یہاں اکیلی رہ رہی ہے کیونکہ انہیں فیل حال طفان سے پناہ مل گئی تھی شزادی نے اگلے دن ہی بتایا کہ میں ایک جن کی قید میں ہوں اور مجھے نہیں معلوم کتنا عرصہ گزر گیا بس میں اس وقت اتنی سی تھی شزادی نے ہاتھ سے اشارہ کر کے بتایا تو نوجوان کو اندازہ ہوا کہ وہ اس وقت سات آٹھ سال کی ہوگی اور اب ان کے اندازے سے بارہ سال گزر چکے ہیں شزادی جن کے آنے کے خوف سے انہیں جانے کا کہتی رہی لیکن غریب لڑکے نے بتایا کہ یہ ایک ملک کا شزادہ ہے اور میں اس کشتی کا ملا ہوں جس پر سوار ہو کر شزادے ساتھیوں کے ساتھ مچھلیوں کے شکار کے لیے نکلے تھے کہ اس طفان نے کشتی بری طرح تباہ کر دی باقیوں کا کیا بنا صرف ہم دونوں ایک تختے سے چمٹ کر اس درخت کی لمبی شاخوں سے اٹک گئے چڑتی توفانی لہروں سے بچنے کے لیے درخت پر چڑے تو کمرہ دیکھ کر حیران بھی ہوئی اور بچنے کی امید بھی لیکن یہاں تو ایک اور ہی ماجرہ نظر آ گیا شزادے نے کچھ بہتر ہونے تک ٹھہرنے کی اجازت چاہی شزادی نے بتایا کہ جن انہیں زندہ نہیں چھوڑے گا حیرت انگیز طور پر جن کے آنے کا وقفہ لمبا ہوا اور اس دوران شزادہ بہتر ہو گیا اور وہی ہوا جو تقدیر نے رنگ دکھانا ہوتا ہے کہ شزادی اور شزادے کی آپس میں دلچسپی دیکھ کر سادہ دلملا نے کہا جناب علی میں آپ دونوں کا نکاح کر دیتا ہوں کیونکہ آپ کا اس طرح یہاں اکیلہ رہنا ٹھیک نہیں وہ اس کے بعد میں جلد از جلد شہر تک پہنچ کر آپ کے لیے مدد لے کر آ جاؤں گا توفان کی وجہ سے لا تعداد تختیں نیچے موجود ہیں میں کسی طرح پہنچ جاؤں گا یہ سارا بیس سن کر شزادی اور شزادہ راضی ہو گئے اور ملا نے ان کا نکاح پڑھایا اور اجازت لے کر چلا گیا چند دن گزرنے کے بعد جن آ گیا شزادی نے شزادے کو کسی طرح ایسے چھپایا کہ جن کو شک نہ ہوا جن نے آتے ہی نئے انسان کی بھو کا ذکر کیا شزادی نے کہا خود سوچو یہاں کوئی کیسے آ سکتا ہے دریا کے درمیان ایک اکیلہ درخت اس قدر بڑا توفان گزرا کہ اس کی بھو سے تم پریشان ہو رہے ہو جن کچھ مطمئن اور کچھ غیر مطمئن ہوا اور شزادی تک کھانے پینے کی چیزیں پہنچا کر واپس چلا گیا کہ آج کل دربار میں میری ذمہ داریوں میں اضافہ ہو گیا ہے اس لئے میرے آنے کا وقفہ لمبا ہوگا شزادی مطمئن ہو گئی اب شزادی کے دن خوشی خوشی گزرنے لگے اور چند ماہ مزید گزر گئے شزادی کی بہتر صحت کے بعد ضد تھی کہ ہم دونوں فرار ہو جائیں لیکن شزادی جانتی تھی کہ جن ہر جگہ سے اسے تلاش کر لے گا اور شزادی کو نقصان پہنچائے گا شزادی کو ملاہ پر بھی حیرت تھی کہ وہ آج کئی مہینوں سے مدد لینے گیا اور واپس نہیں پلٹا اب شزادی ماں بننے والی تھی شزادی سخت پریشان تھا کہ وہ اکیلے سب کچھ کیسے سنبھال سکے گا شزادی کو جن کے آنے کا احساس ہوا جو اسے اندازہ ہو جاتا تھا شزادی فوراں چھپ گیا اور جن نے شزادی سے آ کر کہا تیار رہنا میں تمہیں اس کمرے سمید اٹھا کر آج بادشاہ سلامت کے حضور پیش کروں گا یہ ایک شرط تھی جو میں نے جیتنی تھی اور اب میں یہ جیت کیا ہوں اب تمہیں شاہی دربار میں لے جانے آیا ہوں شزادی حیران وہ پرشان تھی کہ کیونکہ اس کے بچے کی پدیش کا وقت قریب تھا جن نے ایک نعرہ بلند کیا اور کمرہ ہاتھوں میں اٹھا کر پرواز شروع کر دی چند منٹوں میں جن بادشاہ وقت حضرت سلمان حلی اسلام کے دربار میں پہنچا اور فاتحہ انداز میں درباریوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ بارہ سال پہلے تقدیر اور تدبیر کا جو بحث چلی تھی کہ جو لکھا گیا وہ بدل نہیں سکتا میں نے فلان بادشاہ کی بیٹی کو اغوا کیا جس کی منگنی فلان بادشاہ کے بیٹے سے ہو چکی تھی لیکن اب اس شزادی کی کشتی کے حادثے میں انتقال کی تصدیق کروالی تو مجھے احساس ہوا کہ اب شزادی کی شادی کہیں اور ہو سکے گی اور ہم تقدیر کو تدبیر سے بدل سکتے ہیں ورنہ اس شزادی کی شادی اسی شزادے سے ہو جانی تھی حضرت سلمان علیہ السلام نے دروازہ کھولنے کا حکم دیا تو اندر سے ایک شزادی کے بجائے تین افراد برامت ہوئے شزادی شزادہ اور ان کا بچہ یہ سب دیکھ کر ششدہ رہ گیا حضرت سلمان علیہ السلام نے اس شزادے سے پوچھا تم اسی فلاں ملک کے شزادے اور شزادے نے شروع سے لے کر آخر تک سارا قصہ سنایا جن حضرت سلمان علیہ السلام کے قدموں میں گر گیا لیکن حضرت سلمان علیہ السلام نے اس کو عمر قید کی سزا سنا دی کہ اللہ پر یقین محکم نہ ہو تو ایسی بیس میں قدرت کو چیلنج کرنے والی حرکت ناقابل معافی ہوتی ہے شزادی اور شزادے کو ان کے لوحکین کے آنے تک شاہی میمان خانے میں ٹھرایا گیا شکریہ دوست